امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں اور امت محمدیہ میں داخل ہونے کا ٹکٹ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور نماز اس کلمے کی صداقت کی دلیل ہے کہ کیا واقعی ہم نے دل سے کلمہ پڑھا ہے ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہنستے ہو تجلی فرمائیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اے مسلمانوں میں نے تم میں سے ہر ایک کے بدلے جہنم میں اس کی جگہ کسی یہودی یا نصرانی کو ڈال دیا ہے اللہ اکبر قبیرہ یہ رحمت بھی اس امت کے افراد پر ہوگی ہاں مگر یہ بات بھی احادیث صحیح سے ثابت ہے کہ اس امت کے کئی افراد بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے جہاں سزا بھگت کر وہ جنت میں آئیں گے یا اللہ ہمیں جہنم سے آپ کی پناہ کیونکہ جہنم بہت شدید ہے بہت سخت ہے بہت کھٹن اور بہت مشکل ہے اور اسی لئے تو ہمیں دعا سکھائے گئی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ وہ دنیا میں کسی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتا تھا پھر اگر اس پر پہاڑوں کے برابر گناہ بھی ہوں گے تو اللہ جللہ شانہو انہیں بخش دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر میری امت کے لئے دو امانے اتاری ہیں جن کا ذکر سورہ انفال آیت نمبر 33 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے کہ جب وہ استغفار کرتے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو قیامت تک کے لئے ان میں استغفار چھوڑ جاؤں گا یعنی جب تک وہ اللہ جللہ شانہو سے استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا اور یہ قانون قیامت تک ہے جو استغفار کی ہمیشہ قصرت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر پرشانی ہر مرسیبت سے نجات دے گا اور ایسی بے گمان جگہو سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تاجب ہے اس پر جو ہلاک ہو باوجود اس کے کے اس کے پاس نجات ہو عرص کیا کہ اے علی نجات کیا ہے تو فرمایا استغفار میرے بھائیو استغفار نجات بھی ہے اور امان بھی کوئی حاجت مسیبت دنیا اور آخر کی ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج استغفار میں نہ ہو آج ملک کا دینی طبقہ کمزور ہے پرویز گیا تو زرداری آیا وہ گیا تو نواز آیا نواز جانے کو تیار تھا تو عمران خان پہنچ گیا یہ سب اگر چلے بھی جائیں تو فوجی جرنیل حاضر ہیں کیا ہماری قسمت میں کوئی ایسا حکمران نہیں جو پورے دین اسلام کو مانتا ہو پورے دین اسلام پر عمل کرتا ہو مسلمانوں کا خیر خواہ ہو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنیسار غلام ہو دراصل دینی طبقے کو گناہ کی قصرت استغفار سے غفلت فخر بازی اور کم ہمتی نے کمزور کر ڈالا ہے قرآن پاک سمجھاتا ہے کہ قوت کا راز استغفار اور توبہ میں پوشیدہ ہے اگر آپ روزانہ ہزار تا دس ہزار بار استغفار نہیں کر سکتے تو چلے اتنی بار کر لیں جتنے گناہ کیے ہیں یا اتنا وقت کر لیں جتنا وقت گناہوں میں صرف کرتے ہیں چلے یار اتنی بار کر لیں کہ جتنی بار رب کریم نے ہمارے گناہوں کے باوجود اپنی نعمتوں کی بچھاڑ فرمائی ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے مغفرت بہت عظیم و شان نعمت ہے اندازہ لگائیں کہ جب قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مغفرت کا اعلان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد ہوش ہوئے یقیناً وہی مومن کامیاب ہے کہ جس کی مغفرت ہو جائے اسی مغفرت اور معافی کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اسے استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس قوم کو اپنے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں اسے استغفار کی توفیق اور موقع اور سمجھ اتا فرما دیتے ہیں استغفار ہر پرشانی کا بہترین حل ہے یہاں پر چند واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ترغیب کی رغبت ہو یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہسپتال کے پانچ ڈاکٹروں نے ان کے خلاف مل کر سازش کی اور ان کو نوکری سے نکلوا دیا کہتے ہیں کہ میں نے مصنون استغفار استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ الا ہوا الحی القیون واتوب الہی پڑھنا شروع کیا کہ چند روز پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ نوکری پر دوبارہ بحال ہو گئے اور حاسدین کا ایسا برا حشر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ یہ ایک خوش نصیب جوڑا ہے مگر ہے بے اولاد دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جا کر علاج کروایا مگر لاحاصل کوئی فائدہ نہیں ہو رہا پھر قرآن پاک کی وہ آیت سنی کہ جس میں اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں کہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب مال و اولاد عطا فرمائے گا سب علاج بند کر دیئے اور استغفار شروع کر دیا اب ما شاء اللہ سے ان کے تین بیٹے اور چار بیٹی ہیں یہ خاتون ہیں خاون صبح شام گالیاں بکتا ہے مارتا ہے زلیل کرتا ہے اس مومنہ بندی نے استغفار کو اپنا لیا ایک دن خاون نے بہت مارا یہ اس کے جانے کے بعد بھی استغفار میں لگی رہی بے حد غمزدہ زخمی دل کے ساتھ اپنے رب سے شکوے نہیں کر رہی بلکہ معافی مانگ رہی گھر میں ایک جگہ سے کوئی تعویز نکلے معلوم ہوا خطرناک قسم کا جادو تھا اس کو گھر سے نکال باہر کیا شام کو خاون واپس آیا تو آتے ہی بیوی سے معافیاں مانگنے لگا پھر وہ ایسا تبدیل ہوا کہ زندگی ہی بدل گئی یہ ایک مسلمان بہن ہے چاہتی ہیں کہ نیک سالحہ پاک دامن اللہ کا ولی خواہد ملے استغفار کا معمول بناتی ہیں روزانہ پندرہ سو بار استغفر اللہ اللہ زی لا الہ الاہ والحی القیوم وعطوب علی پڑھنے کا معمول بناتی ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹا استغفار تین سو بار پڑھتی ہیں استغفر اللہ ربی وعطوب علی اب ماشاءاللہ سے شادی شدہ ہیں عالم بعمل اور محبت کرنے والا خواہد نصیب ہوا ہے یہ ایک ہماری بہن ہے ڈاکٹروں نے ان کو کینسر کا بتا دیا استغفار کی کسرت کی جب دوبارہ ٹیسٹ کرائے گئے تو بیماری کا نام و نشان تک نہ رہا یہ ایک شادی شدہ جوڑا ہے تیس سال ہو چکے ہیں شادی کو اولاد کی نعمت سے محروم کسی نے استغفار کا بتایا تو دن رات اسی میں لگ گئے تیس سال کے بعد اللہ تعالی نے اولاد عطا فرمائے قصے اور واقعات بہوت ہیں ان کو بتانے کا مقصد سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قصوں سے عمل کی ترغیب ملتی ہے اور ان قصوں میں کوئی مبالغہ کوئی جھوٹ نہیں ہے کیونکہ استغفار پر بے شمار نعمتوں کا وعدہ خود اللہ جللہ شانہو نے فرمایا ہے اللہ تعالی کبھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا غور سے دیکھئے قرآن پاک کی سورہ نو آیت نمبر دس اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو یعنی کہ معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے موصلہ دار بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور تمہارے لئے نہر جاری فرمائے گا آپ اس قرآنی آئت یا پورے قرآن پر نظر کریں غور سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ استغفار ہر نعمت اور آسانی کی چابی ہے بار بار توبہ استغفار کا حکم فرماتا ہے اور ہمارے آقا موسن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تو معصوم ہونے کے باوجود خود بہت زیادہ استغفار کا احتمام فرماتے تھے اور ایک ایک مجلس میں سو سو بار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کو سنا اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی بہت زیادہ تلقین اور ترغیب فرمائی ہے آپ صرف مسنون دعاوں کو ہی دیکھ لیں اکثر دعاوں میں استغفار ملتا ہے وضو کی دعا میں دیکھیں تو آپ کو استغفار ملے گا مسجد جانے لگیں تو مسجد میں جاتے ہوئی رستے میں پڑی جانے والی دعا میں آپ کو استغفار ملے گا نماز سے فارغ ہو جائیں تو مسنون عمل پڑھیں اس میں بھی آپ کو استغفار ملے گا ہمارے شفیق رحیم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ استغفار سکھایا ہے تو خود اندازہ لگائیں کہ امت کے لئے استغفار میں کتنے فوائد پوشیدہ ہیں آپ کسی بھی پرشانی میں ہیں کسی بھی دکھ میں ہیں کسی بھی غم میں ہیں آپ سکھ چاہتے ہیں دولت چاہتے ہیں زندگی میں آسانی چاہتے ہیں اولاد چاہتے ہیں کچھ بھی چاہتے ہیں آپ استغفار کو اپنا لیجئے اور آپ یہ مسنون استغفار کرنا شروع کیجئے بڑا نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹا پڑھ لیں اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ ربی پڑھ لیں استغفر اللہ ربی پڑھنا بھی کامل استغفار ہے آپ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ صرف یہ کہنے لگ جائیں استغفر اللہ یہ کہنا آپ شروع کیجئے آپ کے لئے آسمان سے نیمتوں کے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے آپ کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور آپ کے لئے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہونے کی صورت میں سبسکرائب کرتے ہو ساتھ ہی گھنٹی کی نشان کو دبا لیجئے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کا حصہ بھی کار خیر میں پڑھ جائیں اپنے دوست اپنے بھائی کو اچازت دیں پھر کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ نگے بان